تو ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر گرگٹ نے بھونکے ماری تھی تو اللہ کے نبی نے کہا جہاں ملے قتل کرو اور کبوتر نے آکے اوپر سے دو چونچ پانی گرائے تھا کبوتر کو بھی پتا تھا کہ میری چونچ نالکڑی آگ وہ جوڑ لیکن اس کی بدنیتی پر اس کی صلح کی حمل ہے جہاں ملے قتل کرو اور کبوتر کو اللہ تعالی نے حرمین کا پڑوسی بنا دی تو میرے بھائیو ہم وہ کبوتر بنے جو آگ پہ پانی ڈالنے والا بنا تھا ہم وہ گرگٹ اور چھپکلی نہ بنے جس نے آگ پہ پھونکے ماری میرے عزیزو آپ سے بھی کہتا ہوں دین کے دعی بنو مسلک کے دعی نہ بنو